موسیقی وہ ایک مزدور کا مقدر لے کر پیدا ہوا لیکن اس نے اپنے ویشن، محنت اور ایمانداری سے اپنا مقدر بدل دیا اس کا کہنا تھا اس وقت دنیا میں ساڑھے نو سو عرب پتی ہیں لیکن ان میں ایک بھی پروفیسر، ڈاکٹر یا ماہر تعلیم شامل نہیں اس کا کہنا تھا دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی یہ لوگ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں چنانچہ یہ لوگ ڈگرییاں حاصل کرنے کی بجائے طالب علمی کے دور سے ہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں چنانچہ ان کی کمیابی انہیں کالیج یا یونورسٹی سے سٹور، کرخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے اس کا کہنا تھا وہ زندگی میں کبھی کالیج نہیں گیا لیکن اس وقت اس کی کمپنی میں تیس ہزار عالی تعلیم یافتہ خواتین و حضرات کام کر رہے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگ ویشن، علم اور دماغ میں اس سے کہیں بہتر ہیں بس ان میں ایک خامی تھی ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں تھا انہیں اپنے اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں تھا اس کا کہنا تھا اگر کوئی شخص اس کے لیے مزدوری کر سکتا ہے تو وہ خود اپنے لیے بھی کام کر سکتا ہے پس اس کے لیے ذرا سا حوصلہ چاہیے ہم ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک قصہ مختصر کے موزد سامین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں وہ انیس سو چھبیس میں سویڈن کے ایک گاؤں ایگنریٹ میں پیدا ہوا اس کے والدین ایک فارم ہاؤس ایلمٹریٹ میں مزدوری کرتے تھے اس کے والدین نے پانچ پرس کی عمر میں اسے بھی مزدوری پر لگا دیا لیکن اس نے مزدوری کی بجائے کروبار کا فیصلہ کیا اس کا نام تین سال کی عمر میں رکھا گیا اس کے نام کے دو حصے تھے اینگوار اور کمپارڈ اس نے گیارہ سال کی عمر میں مارچسیں بیشنا شروع کی وہ مارچسوں کے ڈبے لیتا اور سائیکل پر گلی گلی مارچسیں بیشتا رہتا وہ یہ کام چھ ماہ تک کرتا رہا پھر اسے ایک دن معلوم ہوا اگر وہ شہر سے تھوک میں مارچس خرید لے اور یہ مارچس گاؤں کے دکانداروں اور پھیری بازوں کو بیشتے تو وہ زیادہ منافع کما سکتا ہے اینگوار اگلے دن سٹاک خوم چلا گیا اور وہاں سے تھوک میں مارچس خرید لیا اس نے یہ مارچسیں تھوڑا سا منافع رکھ کر بیش دیں اس نے اگلے سال مارچسوں کے کربار کو مچھلی، کریسمس ٹری، کریسمس کارڈ، پھولوں کے بیج بالپوائنٹس اور پینسلوں تک پھیلا دیا وہ یہ ساری اشیاں تھوک میں خریدتا تھا اور بعد ازاں گاؤں کے دکانداروں کو فروخت کر دیتا تھا وہ سترہ سال کا ہوا تو اس کے والد نے اسے تھوڑے سے پیسے دیئے اس نے اس معمولی سی رکم سے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد رکھتی جس نے آنے والے دنوں میں پوری دنیا کا لائف سٹائل تبدیل کر دیا اینگوار نے اس رکم سے وزن میں ہلکا لیکن رنگوں میں تیز فرنیچر بنانا شروع کر دیا لوگوں کا خیال تھا اس کا آئیڈیا ناکام ہو جائے گا کیونکہ اس وقت لکڑی کے بھاری بھرکم فرنیچر کا رواج تھا لوگ ایک مرتبہ فرنیچر بنواتے تھے اور یہ فرنیچر تین نسلوں تک ان کا ساتھ دیتا تھا چنانچہ اس وقت یورپ میں فرنیچر ایک ایسی پروڈکٹ سمجھا جاتا تھا جس کی مانگ نہ ہونے کے برابر تھی اس وقت تک فرنیچر کے سٹورز اور شو رومز بھی شروع نہیں ہوئے تھے لوگ ترخانوں سے اپنی ضرورت کا فرنیچر بنواتے تھے لیکن اینگوار نے فرنیچر کو کربار کی شکل دینے کا فیصلہ کیا اس کا خیال تھا آنے والے دینوں میں پوری دنیا میں نقل مکانی شروع ہو جائے گی لوگ روزگار کے لیے ایبائی شہروں سے باہر نکلیں گے لہذا اس نقل مکانی کے دوران بھاری فرنیچر کی نقل و حمل مشکل ہو جائے گی اس کا خیال تھا مستقبل قریب میں بڑے شہروں پر آبادی کا دباؤ بڑھ جائے گا جس کے نتیجے میں مکانوں اور فلیٹوں کا سائز چھوٹا ہو جائے گا چنانچہ لوگوں کو چھوٹے سائز کے مکانوں کے لیے فرنیچر بھی چھوٹے سائز کا چاہیے اس کا خیال تھا مستقبل رنگوں کا دور ہوگا آنے والے دینوں میں ہر چیز رنگین ہو جائے گی چنانچہ اس نے ان تمام امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیکیا کے نام سے یورپ میں فرنیچر سازی کی پہلی کمپنی کی بنیاد رکھی آئیکیا ایک لایانی لفظ تھا یہ چار حروف آئی، ک، ای اور اے کا مجموعہ تھا اس نے چار حرف اپنے نام اور اپنے گاؤں سے لیے تھے آئی، اس کے نام انگوار کو ظاہر کرتا تھا کیسے مراد کمپارڈ تھے ای کا تعلق اس فارم ہاؤس ایلمٹری ایڈ سے تھا جس میں اس نے پرورش پائی تھی اور اے اس کے ابائی گاؤں ایگنریڈ کا پہلا حرف تھا انگوار نے جب اپنی کمپنی کا نام آئیکیا رکھا تو لوگوں کا خیال تھا اس کے بزنس کی طرح اس کی کمپنی کا نام بھی لایانی ہے لہٰذا یہ کربار اور یہ کمپنی چند دنوں میں ماضی کا قصہ بن جائیں گے اس نے سائز میں چھوٹا وزن میں ہلکا اور رنگوں میں تیز فرنیچر بنوایا اور یہ فرنیچر آنے والے دنوں میں دنیا کا لائف سٹائل بن گیا اس نے دنیا کی نفسیات اور طرز رہائش بدل کر رکھ دی آئیکیا بیس برس بعد یورپ کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی اس کی یہ کمیابی اس کے ویشن، مہنت اور ایمانداری کا نتیجہ تھا اس نے وقت کی تبدیلی کو بھانپ لیا تھا چنانچہ انیس سو اسی میں اس نے بزنس کو ایک اور کروڑ دی اس نے گھر میں استعمال ہونے والی ہر قسم کی مشینری بنانا شروع کر دی وہ اس وقت کچن میں استعمال ہونے والی چھوٹی چمچ سے لے کر گھر میں استعمال ہونے والے بارٹ ٹپ تک ہر چیز بنا رہا ہے اس کا کاروبار یورپ سے لے کر امریکہ تک اور دبائی سے لے کر نیوزی لینڈ تک دنیا کے چونتیس بڑے ممالک میں پھیلا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے یورپ میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں آئیکیا کی کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو انگور کمپارڈ ایک انتہائی دلچسٹ شخص ہے وہ دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارتا ہے وہ پندرہ سال پرانی والف گاڑی استعمال کرتا ہے اپنی گاڑی خود چلاتا ہے ہمیشہ جہاز کی ایکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے اور اس نے سات سال کی عمر میں کریسمیس پیپر بیچنے کا کام شروع کیا تھا وہ اب تک یہ کروبار کر رہا ہے وہ ہر سال کریسمیس پیپر خریدتا ہے اور کریسمیس کے بعد ان پیپر کی سیل لگاتا ہے اس نے آئیکیا کے تمام ملازمین کو کاغذ کی دونس ہمتیں استعمال کرنے کا حکم دے رکھا ہے وہ ہمیشہ سستے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتا ہے اس نے چالیس سال پہلے آئیکیا کے دفاتر اور فیکٹریوں میں ملازموں کے لیے سستہ کھانا شروع کرایا تھا وہ اگر کھانے کے وقت اپنی کسی فیکٹری یا دفتر کے نزدیک ہو تو وہ ہمیشہ آئیکیا کی کیفیٹیریا میں کھانا کھاتا ہے وہ دو یا تین ڈالر پاؤنڈ مارک یا کراؤن بچا کر خوش ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی فراہ دل شخص بھی ہے اس نے آئی این جی کی اے فانڈیشن کے نام سے ایک فلاہی ادارہ بنا رکھا ہے وہ اس ادارے کے ذریعے اب تک کئی بلین ڈالر کی چیارٹی کر چکا ہے دنیا کے نامور میکزین اکانومسٹ کے مطابق انگور فلاہ آمام بل گیٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ رقم خرچ کرتا ہے لیکن وہ اپنی چیارٹی کے کاموں کی تشیر نہیں کرتا لہذا دنیا اس کی خیرات اور فلاہی کاموں سے پوری طرح واقف نہیں اگر انگورڈ کی ذات کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ایک پنجوز سخی محسوس ہوتا ہے وہ ایک طرف اپنے کسی ورکر کو ایک پینسل ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا وہ کاغذ کی دوسری پر ضائع کرنے کے جور میں اپنے ایم ڈی تک کو فارغ کر دیتا ہے جبکہ دوسری طرف وہ اربوں کھربوں ڈالر خیرات کر دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی وہ شاید اس وقت دنیا میں اپنی نویت کا واحد شخص ہوگا اس نے دنیا بھر کے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ ترقی چونٹی کے پاؤں لے کر پیدا ہوتی ہے لیکن جوان ہونے تک اس کے پاؤں ہاتھی جتنے بڑے ہو جاتے ہیں اس کا کہنا تھا دنیا میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے لیکن محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں اس نے کہا دنیا کا کوئی کیمیائی عمل لوہے کو سونا نہیں بنا سکتا لیکن انسانی ہاتھ وہ طاقت ہے جو دنیا کی ہر دھات کو سونے میں بدل سکتے ہیں اس کا کہنا تھا دنیا میں نکمے لوگوں کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں جبکہ کام کرنے والوں کے لئے پوری دنیا کھلی پڑی ہے اس نے کہا ہنر مند شخص کا ہنر اس کا پاسپرٹ ہوتا ہے کاش ہم یہ خیالات اپنے ان تمام بے روزگار نوجوانوں تک پہنچا سکیں جو دن رات بے روزگاری کا رونہ روتے ہیں کاش ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ اگر فارم ہاؤس کا ایک مزدور مسلسل محنت سے انگوار بن سکتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کے رستے میں کیا رکاوٹ ہے یہ لوگ کمیاب کیوں نہیں ہو سکتے